بکری کے نئے پیدا ہونے والے بچوں کی ڈی ورمنگ یعنی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی کب دینی چاہیے؟ کیا گبن حاملہ بکریوں کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے سکتے ہیں؟ کون سی دوائی سب سے اچھی ہے؟ بکریوں کو کون سی دوائی دینی چاہیے؟ ایسا جانور جس کو ہم نے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینی ہے پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں؟ تو ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی ورمنگ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی چھوٹے بچوں کو کب دینی چاہیے؟ گبن بکریوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر دوں گا پہلا سوال کہ جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو کتنی عمر پہ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینی چاہیے؟ تو جو تین سے چار ہفتے کی عمر ہے اس پہ جا کے بچوں کو دوائی دینی چاہیے پچیس سے تیس دن کی عمر پہ اچھا اب یہ دوائی کیوں دینی ہے؟ کیونکہ جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان کے اندر زیادہ چانسز ہیں کہ پیٹ کے کیڑے ملحب وغیرہ پیدا ہوں اس وجہ سے تاکہ ان کی صحت بہتر رہے گروئنگ سٹیج پر مجود ہیں ان کا وزن بڑھے ان کی گروت اچھی ہو اور جو پیٹ کے کیڑے ہیں وہ مسلسل ان کا خون نہ چوسیں اس لیے انہیں پچیس سے تیس دن پہ پہلی بار دوائی دینی چاہیے اس کے بعد دوسری بار تین سے چار ہفتے کے بعد دوبارہ اور تین سے چار ہفتے کے بعد تیسری بار تیسری بار دوائی ان کو دے دینی چاہیے اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جانور کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں اور اب اسے ڈیورمنگ کر دینی چاہیے ایسا جانور جس نے کھانا پینا کام کر دیا ہے پہلے ٹھیک کھاتا پیتا تھا اب وہ کھا پی صحیح طریقے سے نہیں رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوں آپ اس کی ڈیورمنگ کر سکتے ہیں ایسا جانور جو کھا پی ٹھیک رہا ہے بلکل صحیح کھا پی رہا ہے لیکن اس نے وزن بڑھانا چھوڑ دیا ہے وزن نہیں بڑھاتا کھاتا پیتا ٹھیک ہے اس کے جسم کو لگتا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو آپ کو اس کی ڈیورمنگ کر دینی چاہیے آپ کر سکتے ہیں ایسا جانور جو کھا پی بھی ٹھیک رہا ہے لیکن پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ ہے آپ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے سکتے ہیں ایسا جانور جس کی آنکھیں بلکل صفید ہو چکی ہیں جو نارمل آنکھوں کا کلر ہے وہ پنک ہے ہلکا ریڈ ڈش ہے تو اگر اس کا کلر صفید ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم کے اندر خون کی کمی ہو چکی ہے تو اس جانور کو بھی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینی چاہیے ایسا جانور جس کو مسلسل رک لگی رہتی ہے ڈائریا لگا رہتا ہے اس کے اندر بھی پیٹ کے کیڑے ہو سکتے ہیں اس کو بھی آپ کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینی چاہیے ایسا جانور جس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہے تو اس کو بھی پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے سکتے ہیں ایسا جانور جس کے جبڑے کے نیچے سپیلنگ ہو گئی ہے اس کو بھی ہم کنفارم کیسے کریں گے کنفارم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے تھرور لیبارٹری ہم جو فیکل ہیں سیمپل ہے لیں گے مینگنے جو ہیں وہ ہم کولیکٹ کریں گے جانور کے بغیر کسی مٹی لگے ڈائریکٹ ہم کولیکٹ کریں گے جانور کی ریکٹم سے اور وہ ہم بھیجیں گے لیبارٹری میں لیبارٹری کا اس کا فیکل ٹیسٹ کروائیں گے تو وہاں سے ہم ہمیں پتا چلے گا کہ جانور کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو ان کی مقدار کتنی ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیں گے اچھا جو سوال نمبر تین تھا آج کا وہ یہ ہے کہ کیا ہم گبن جانور کو حاملہ جانور جو پریگنٹ جانور ہے ان کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے سکتے ہیں کیا وہ بچوں کے لیے سیف ہے یا نہیں تو جو البنڈازول کا سارٹ ہے وہ ہم نے جانور کو مکمل پریگننسی جو پانچ مہینے پانچ سن کی بکریوں کی پریگننسی ہے اس کے اندر ہم نے البنڈازول کا سارٹ نہیں دینا وہ جانور جو بچے مجود ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے بعد جو نلزان پلس وغیرہ ہے یہ ہم دے سکتے ہیں یہ پریگننسی سیف ہے جو آئیور میکٹن کا انجیکشن ہے یہ نہ صرف جو جسم کے اوپر جلد کے اوپر باہر والے کیڑے چٹٹ وغیرہ مجود ہوتے ہیں نہ صرف ان کو مارتا ہے بلکہ جو اندر والے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں ان کو بھی مارتا ہے تو یہ پریگننسی سیف ہے ہم اسے لگا سکتے ہیں لیکن احتیاط کے طور پہ آپ جو پریگننسی کا پہلا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ہے اس میں استعمال نہ کریں جو بیچ کے تین مہینے آپ اس کا کھلم کھلا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جتنا وزن ہے وزن کے مطابق اس کی صحیح ڈوز کلکلیٹ کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے اوور ڈوز کریں گے تو نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح نلزان پلس ہے وہ بھی آپ وزن کے حساب سے جانور کو دے سکتے ہیں البنڈازول آپ نے جانور کی پریگننسی کی کسی بھی سٹیج پہ البنڈازول کا استعمال نہیں کرنا پریگننسی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سی دوائی جانور کو دینی چاہیے اور کون سی نہیں دینی چاہیے مارکیٹ میں کون سی دوائیاں مجود ہیں نلزان پلس مجود ہے تھنڈر مجود ہے پنچ مجود ہے ورنل مجود ہے آکس آف ایکس اکسپنڈازول یہ مجود ہے بہت ساری مارکیٹ کے اندر دوائیاں مجود ہیں ان میں سے اب آپ نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی دوائی دینی ہے ایسی میڈیسن جو کہ جس میں سارٹس جو ہیں وہ دو تین یا چار کمبینیشن کے اندر مجود ہوں اب جس طرح البا میکس کے نام سے ایک دوائی آتی ہے اس میں صرف البنڈازول ہے ٹھیک ہے تو ایک سارٹ ہے اس کے اندر اب جس طرح نلزان پلس ہے اس کے اندر تین سارٹ ہیں پنچ ہے اس کے اندر پر تین سارٹ ہیں تھنڈر ہے اس کے اندر پر تین سارٹ ہیں ایسی دوائی جس کے اندر دو تین یا چار سارٹ موجود ہیں وہ جانوروں کے لیے زیادہ اچھی ہے کیونکہ ہر ایک جو سارٹ ہے اس نے جو کیڑے ہیں اس کی کچھ اقسام کو کور کرنا ہے صرف چند قسم کے کیڑوں کو مارے گا باقی ویسے ہی موجود رہیں گے جب آپ تین یا چار سائٹ والا کمبینیشن کے اندر ڈیورمر یوز کریں گے تو وہ کافی اقسام کے کیڑوں کو کور کرے گا کل کرے گا تو یہ جانور کو زیادہ فائدہ بند ہے تو امید کرتا ہوں ڈیورمنگ کے حوالے سے پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے جتنے بھی سوال ہیں آپ کو سب کی سمجھ آگئی ہوگی جانور کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ